اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان سیالوی اور آج ہم بات کریں گے پیر پرٹھان سکار رحمت اللہ علیہ کی حضرت خواجہ سلمان توسفی رحمت اللہ علیہ اپنے دمانے مبارک نے ایک دن حجام سے اپنے سر مبارک کے بال اترہ سے صاف کروا رہے تھے کہ حجام نے آدھے سر کے بال صاف کی اور پھر اچانک سے رونے لگ گیا اور آپ نے پیچھے مڑ کر اس سے وجہ دریافت کی حجام نے کان چھوڑ کر باعدد سامنے کھڑے ہو کے اپنی داستانے گم سنائی کہ حضرت میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کافی عرصت سے گم ہو گیا ہے اور میرے بھائی کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرنی تھی آج میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو کافی عرصت سے لا پتا ہے واپس آئے یا نہ آئے مجھے اجازت دو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرتوں اور اپنا فرض ادا کرتوں مجھے اس کی بات یاد آئی کہ میرے آنکھوں سے فوراں آنکھوں نکل آئے کہنے لگا کہ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو میری بھائی جی گھر میں رہتی آج شام کو میں نے اپنے بھائی کو جواب دینا ہے اس لیے بہت پریشان ہو خواجہ صاحب نے جب اس کی یہ حالت دیکھتی تو فرمایا میرے سر کے آدھے بال واپس آ کے صاف کرنا پہلے جاؤ اپنے گھر دیکھو تمہارا بیٹا آ چکا ہے حجام دولتا ہوا جب گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بیٹا ماں سے گلے لگ رہا ہے اور پھر باپ نے اپنے گلے لگا کر پوچھا کہ بیٹا کہاں گئے تھے اور واپس کیسے آئے اس نے اپنی ساری داستہ سنائی اور باپ نے توجہ سے سمات کرمائی بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے کس لوگوں نے پکڑ کر ہندوستان میں جا کر دلی میں ایک ہوتل والے کے ہاتھوں بیٹھ لیا اور مجھے گھر کا پتہ معلوم بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اب میں جبکہ کافی بڑا ہو گیا ہوں اور آج اس ہوتل پر کام کر رہا تھا کہ ایک بزرگ آیا جو کہ آدھے سر سے گنجا تھا اس کے آدھے سر کے بال تھے اس نے آخر مجھے کہا کہ بیٹا مجھے روٹی لاکر دو میں نے اسے روٹی دی اور واپس مڑا تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ بیٹا روٹی بلی اٹھا کے لے گئی ہے بھاگو اس سے روٹی لے لو میں بلی کے پیچھے بھاگا تو مجھے بلی تو نہیں مل سکی اب میں حیران ہوں کہ دلی سے اپنے گھر چونسہ شریف کیسے پہنچ گیا ہوں جب باپ نے یہ سارا قصہ سنا تو بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے جب دکان پر پہنچا تو سامنے خواجت صاحب بیٹھے یہ تو وہی بزرگ ہیں دوستو آپ کو معلوم ہو گیا ہی ہوگا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل سیال شریف سرگوڈا پاکستان کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ